دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنا گھونسلہ بنا رہے ہیں تو گھونسلہ بنا دیا ہے تو انڈے بھی دینے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیر کہہ دیستے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ہم آج کی ویڈیو بنانے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں تو آپ کو دیسی محول دکھاؤں گا جو کہ ہمارے گاؤں کا محول ہے کچھ جو کہ ہمارے جانوار ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک قوہ ہے جنہیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے اوپر والی چھت پر جو بچے نکلتے ہیں انہیں بچوں کو کبھی کبھی اٹھا کر چلا جاتا ہے تو اس نے بھی کافی ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو پکڑیں گے انشاءاللہ اس کو یہاں سے بھگائیں گے لیکن آپ کو جو آج میں اپنے کبوتر کے جو انڈے میں نے نیا سیٹ اپ بنایا تھا آپ کو پتا ہے پہلے میں نے نیا سیٹ اپ بنایا تھا سیٹ اپ بناتے ہی آج میں آپ کو وہ سیٹ اپ میں جو کبوتروں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ انڈے دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کو دیکھیں جہاں پر میں نے سیٹ اپ بنایا تھا جیسی جگہ بنائی تھی وہاں پر کبوتروں نے انڈے بھی دے دی ہیں تو انڈے دکھاؤں گا آپ کو اس سے پہلے جو آپ کو میں یہ جانور دکھانے والا ہوں تو ہمارے گاؤں کے حساب سے جانور ہیں کافی اچھے دودھ دینے والے جانور اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس محول بھی کافی اچھا ہے دیرے کا محول ہے اور ہوا بھی کافی اچھی چل رہی ہے لیکن ہمارے پاس ابھی بارش نہیں ہوئی جب بارش ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ بارش کا بھی موسم دکھائیں گے دیاد کے حساب سے آپ کو یہاں پہ محول دکھاتے ہیں تو بہت ہی کافی اچھا محول ہرے بھرے درخت آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جانور کچھ یہاں پر موجود ہیں گئے ہماری موجود ہے اور کے ساتھ ایک بچڑا بھی گئے کا موجود ہے اور جو ایک ان کی بچڑی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر جا کر کھڑی ہے تو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کو جو ہے پکڑ کر پھر یہاں پہ ان کے ساتھ ہی باندھ دیتے ہیں تو یہ ابھی کھول گئی ہے اس کا رستہ جو ہے ہم نے اسے باندھا ہوا تھا تو یہ کھول گئی ہے تو آپ اسے پکڑیں گے پکڑنے کے بعد جو ہے پھر اسے باندھ دیں گے ادھر پھر اس کے بعد آپ کو اوپر چل کر لے کر چلیں گے اپنے کبوتروں کے پاس تو یہ ہے ہمارے گئے کی بچڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارہ کھانے کے لئے یہاں پر آ گئی ہے کافی تھوڑی مشکل لگتی ہے ہمارے لئے پکڑنے کے لئے تو یہ جو کافی لڑائی والی ہے تو اسے ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پکڑتے ہیں پھر اسے لے کر جاتے ہیں ادھر تو اس سے پہلے یہاں پر ہمارے تربین کا بھی محول دیکھ لیں تربین لگی ہویا ہے اس کے ساتھ یہ کافی اچھا محول یہاں پر ہرے بھرے درخت اور خاص کر کے جو کوئے ہیں ہمیں بہت انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کوئے جہاں پر ہم جاتے ہیں وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس نے ہمیں بہت ہی پریشان کر رکھا ہے تو اسے ہم پکڑیں گے انشاءاللہ بھگیں گے اپنے کبوتروں کو ان سے بچائیں گے ہمارے کبوتروں کے بچے جو ہیں کچھ ہنڈے وغیرہ ضائع ہو رہے ہیں تو اب اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پکڑ کر اسے باندھ دیتے ہیں پھر چلتے ہیں اوپر آپ کو اپنے کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں دوستو اب ہم نے اسے باندھ دیا یہاں پر آپ جائے سکتے ہیں تو یہ باندھ دیا اس کو اب یہ یہیں پر ابھی کھڑے گی رہے گی اور اس کے بعد جو ہم اوپر چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف تو گھر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اپنے کبوتروں کا شوق اوپر چل کر اور ان کے نیو ایک دیئے ہوئے ہیں کبوتروں نے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں پھر چلتے ہیں گھر کی طرف گھر سے یہاں پر دروازہ ہے تو دروازے سے چلتے ہیں اندر اندر آپ کو دکھاتے ہیں اپنے کبوتروں کا شوق تو اب یہ اندر آگے ہیں اندر آگے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اپنے کبوتر نکال کر بہر نکالتے ہیں ان کو تو یہ دروازے کو دیکھئے تالہ لگا ہوا تھا تالہ بلکہ کھلا ہوا ہے تو تالہ یہ نکال کر اس کا دروازہ کھولتے ہیں تو اندر آپ دیکھیں کبوتر تو یہ ہمارے کبوتر بہر نکلنے کو بے قرار ہیں تو بہر نکلنے کے لئے تڑپ رہے ہیں اب ان کو بہر نکالتے ہیں اس سے پہلے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے کبوتروں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں تو یہ نیچے والا ان کا گھر ہے نیچے والے گھر میں بھی انہوں نے انڈے اور بچے دیئے ہوئے ہیں تو انڈے آپ کو دکھاتے ہیں اس مادی نے دیئے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان نے پہلا انڈا دیا ہوا ہے ابھی تک ایک ہی انڈا دیا ہے دوسرا نے دیا تو اب ان کو باہر نکلنے دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ آگے جی بہر کبوتر تو کبوتر بہر آنے کو تڑپ رہے تھے تو ان کے اب اوپر والے کبوتروں کے پاس چلتے ہیں یہ یہاں پر ہی رہیں گے انہیں کافی اچھے محول میں یہیں پر بیٹھے رہیں گے ان کو آگے پانی بھی رکھا ہوا ہے اور دانے بھی گرہ بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ چلتے ہیں اوپر والے کبوتروں کے پاس اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کے انڈے جو میں نے نیو سیٹ اپ بنایا تھا آپ کو میں نے بتایا نیو سیٹ اپ میں نیو انڈے آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو اوپر آگے ہیں اوپر والے کبوتر بہر ہی نکلے ہوئے ہیں تو ان کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے تو آپ کو اندر چل کر دکھاتے ہیں نیو انڈے جو کبوتروں نے دی ہوئے ہیں آپ کو وہ چک کرواتے ہیں کہ کون کون سے کبوتروں نے انڈے دی ہوئے ہیں تو یہ جو میں نے نیو سیٹ اپ بنایا تھا آپ نے سیٹ اپ دیکھ لیا تھا میرا جوڑے والے کبوتروں کے لئے سیٹ اپ تھا تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ایک مادی نے انڈا دیا ہوا ہے فاسٹ انڈا تو سب سے پہلے آپ کو یہ مادی چک کرواتے ہیں تو ہماری بہت ہی اچھی مادی ہے یہ کسوری تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی انڈا دیا ہوا ہے اور کافی گستے میں بھی لگ رہے لڑائی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ مادی بیٹی ہوئی ہے اس نے بھی انڈے دیا ہوا ہے تو دو جوڑے یعنی کہ دو جوڑے نیو سیٹ اپ میں دو جوڑوں نے انڈے دے دی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جوڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنا گھونسلہ بنا رہے ہیں تو گھونسلہ بنا دیا ہے تو انڈے بھی دینے ہو رہے ہیں تو گھونسلہ جب بناتے ہیں تو انڈے ہی دیتے ہیں تو اب وہ یہ انڈے دینے کیلئے بلکل تیار ہے جوڑا تو اسی لئے ہمارے کبوتر نیو سیٹ اپ میں بھی کافے اچھے سے رہ رہے ہیں تو اسی طرح آپ کو انشاءاللہ آگے ان کے جب بچے نکلیں گے تو وہ بھی دکھائیں گے تو دوستو آپ یہ دیکھیں کہ نیچے والے اوپر والے کبوتر بھی میں نے نکال دیا ہے تو ان کو دانہ وغیرہ ڈال دیا ہے یہ کھا رہے ہیں ابھی دوپیر کے ابھی تین بچ چکے ہیں تو تین بجے ایک صبح کی ٹیم دیتے ہیں ان کو کھانے کے لئے دھنا اور دوسرا ٹیم جو ہوتا ہے ان کا تین بجے یا دو بجے کے بعد دیتے ہیں تاکہ یہ رات کو بکے نہ رہ سکیں اور شام کو پھر بھی دیتے ہیں تین ٹیم یعنی کہ ان کو کھراک دیتے ہیں تو یہ بھی نکال دیا اور نیچے والے بھی نکال دیا آپ کو شہن کروایا تو آپ کو اوپر سے بھی نیچے والا کھڑا دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کبوتر گھوم رہے ہیں کبوتر کافی نیچے بھی ہیں اور اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے کبوتر یہی پر رہتے ہیں نیچے والے اور اوپر والے جو اوپر رہتے ہیں اور یہاں پر گاؤں کے محول کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کافی اچھا محول بنا ہوا ہے نیچے کا بھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو آپ کو میں نے آج دکھایا گاؤں کے حساب اور اپنے جانوار بھی دکھایا اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر کبوتروں کے جو نیو انڈے آئے ہوئے تھے کبوتروں نے نیو انڈے دیئے ہیں تو جوڑے والے کبوتروں کا جو سیٹ اپ بنایا تھا اس میں سیٹ اپ میں اب دو جوڑیوں نے انڈے دے دی ہیں آپ کو میں نے دکھایا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور کمیٹ ضرور کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ گئے